السلام علیکم فرنڈز کیا لاب سب کو مہدہ سکھا ریت ساؤں گے میرا نام ہے سید علی طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سید پیٹس اوفیشل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس پلم ایڈٹ پیراکیٹ کے دو پیس ہیں تو آپ ان میں سے پتہ کیسے کر سکتے ہیں کہ میل ہے یا فیمیل ہے بڑی ہوگی تو کافی سان ہو جاتا ہے کیونکہ میل کا سال سار جونسہ ہے اور پلم جونسہ فرورد ہوتا ہے اس شیپ کو ہو جاتا ہے اور کافی برائیٹ ہوتا ہے فیمیل کا سال جونسہ وہ ایسی ہی رہتا ہے تو پٹھو کے اندر تو دفنیس پتہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے بر جب بڑا ہو جاتا ہے تو بڑے ہو میں پتہ کرنا بہت آسان ہے تو اس کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو رام سے پتہ لگ جائے گا اب سامنے ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے جس کی تم چھوٹی ہے وہ میل ہے جس کی تم بڑی ہے وہ فیمیل ہے یہ آپ دھیان رکھنا لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا اب یہ دیکھیں میل اور فیمیل کے رنگ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس نظر آ رہا ہوگا کیمرے میں آپ کو نوٹیس ہوگا ویسے آپ کو آنکھوں سے نوٹیس نہیں ہوگا اس کے بعد جنسی فیمیل ہے اس کی چونچ کا کلر دیکھیں اور میل کی چونچ کا کلر دیکھیں یہ فیمیل اور میل دونوں سامنے ہیں ان دونوں کی چونچ کا کلر دیکھیں دونوں کی چونچ کے کلر میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے دنگنگ بھی ہوتی ہے اور ishke青kusائی نوک ہوتی اوہ تھوڑی شوٹی ہوتی ہے مہنی آیے اور کچھ جانوک نوکمنٹ سے ہوتی ہے more�이ڈ منٹ�� women's way ہوتا ہے وہ تہل کرتا ہے فویمل کا سار ہوتا تھوڑا سا فلایٹ شیپ لقات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سیڈ والا مل ہ каким مل village چھولڈر دیکھ سکتے ہیں مل کے شولڈر تھوڑے بڑھے ہیں کہ ملک کس کے اتھے بڑے میں قسمت میں گئی ملکہ سر ج presence ہے وہ تھوڑا سا راون شیپ کر بڑا لگ رہا ہے جبکہ فویمل کا سر آپ دیکھ سکتے تھا آپ دیکھنے میں فلایٹ لگ رہا ہے آپ نوٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ماں کیا کہا رہا ہوں اس کے بعد جب تھوڑی شن کی مور ہو جاتی ہے تو آپ کے یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے سارکیٹوں سے یہ حصے ہیں نا یہاں پر ایک شیئرڈ آنے لگ جاتی ہے اس کلر کی پنک پنک سے کلر کی جس کلرکن کا ہیٹ ہوتا ہے نا اس طرح کہ اس کی شیئرڈ آنے لگ جاتی ہے ایک دو پار آپ کو اس کلر کے نظر آئیں گے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی چونچ آپ دیکھیں اس کی چونچ ذرا لائٹ کلر کیا جبکہ میل ہوتا ہے اس کی چونچ ذرا ڈار کلر کی ہوتی ہے میں میل بھی آپ کو پکڑ کے دکھاؤں گا اس کی چونچ دیکھیں اس کے بعد اس کی چونچ کے آگے والی نوک دیکھیں اس کی چونچ کے آگے والی نوک اتنی نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پر اس کا سر جنسا یہاں سے فلیٹ ہے راؤنڈ شیپ میں نہیں ہے اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اس کی نسبت تھوڑا سا چینج جا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر تھوڑا سا چینج جا ہے میل کا کلر پیارا ہوتا ہے موسٹلی برڈز میں فیمل کا کلر تھوڑا سا ڈال ہوتا ہے اس کے شورڈر بھی اتنے وائٹ نہیں ہے اس کے پیرنٹ دیکھ سکتے ہیں پیرنٹ بھی اس کے کالے ہیں میل کے پیر اتنے کالے نہیں ہوتے اب میں اگر فوکس ہو جائے ایک میں ویڈیو بنانے والا کل ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے پیر شو ہو گئے میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو میل بھی پکڑ کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے اندازہ ہو جائیں اب یہ دیکھیں یہ ایک میل ہے تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی چونج دیکھیں اس کی چونج اس سے تھوڑی سی ڈارک ہے اس کا کلر بھی اس سے پیارا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب جو سنا میل ہوگا جب تھوڑی سی ایج کا ہو جائے گا تو اس کی ناک کے اوپر سے آپ کو پر نظر آنے لگ جائیں گے تھوڑے سے پنک کلر گئے تھوڑے 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 آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ہاں بھئی یہ میل کنفرم ہے اب اس کا سر دیکھیں اس کا سر راؤنڈ شیپ میں ہے اس کا سر آپ نے نوٹس کیا تھا وہ فلیڈ تھا اس کا سر راؤنڈ شیپ میں ہے یہاں پر آپ کو اس کے پر اندر آپ نوٹس کریں گے تو آپ کا نظر آنے لگ جائے گے جب برڈ تھوڑی سی ایج کا ہو جاتا اس کے بعد جنسا طریقہ ہے وہ دیکھیں اس کی چونچ کا اب اس کی چونچ دیکھیں اس کی چونچ آپ نے دیکھا تھا وہ تھوڑی سی چھوٹی تھی اس کی چونچ دیکھیں تھوڑی سی لمبی ہے یہ آپ کو دیکھیں اس کی چونچ تھوڑی سی لمبی ہے اس کا سر دیکھیں گولا اس کا سر فلیٹ تھا اس کا سر گولا یہ اس کے پر دیکھیں اس کے پر کس طرح کے تھے کالے تھے اس کے پر دیکھیں یہ وائڈ سیاں اب اس کا گلر دیکھیں اس کے گلر میں اس کے کلر میں تھوڑا سا فرق ہے کیمرے میں نظر آتا ہے اس کے شولٹر دیکھیں اس کی نسبت زرہ وائڈ ہے اب یہ دیکھیں ہمیں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کے دکھا رہوں اب یہاں سے آپ دیکھیں جونسا رائٹ سائیڈ میں اس کا سر بڑھا ہے لیفٹ سائیڈ والے کا سر چھوٹا ہے رائٹ سائیڈ والے کی چونچ کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ڈارک ہے لیفٹ سائیڈ والے کی چونچ کا کلر اتنا ڈارک نہیں ہے باقی ان کے سال بھی ہو گیا چونچ بھی ہو گی لیفٹ سائیڈ والے کی آپ چونچ دے سکتے ہیں تھوڑا سی لمبی ہے رائٹ سائیڈ والے کی چونچ لمبی ہے لیفٹ سائیڈ والے کی چونچ تھوڑا سی چھوٹی ہے یہ تھی انچہ ڈیفرنس ہوتی ہیں جس سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ میل کونسا فی میل کونسا جبکہ بیسٹ طریقہ جو ہمسا وہ ڈی اینے ہے باٹ ڈی اینے ہمارا برٹ اتنا مہنگا ہوتا نہیں ہے ڈی این اگرہ مہنگا ہوتا تو تیر تو کئی چلتا ہمارے ہاں تو یہی تین چیزیں تھیں ایک چونچ لمبی ہوتی ہے اور اس کے پیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیر بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس کے کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کلر میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے زیادہ نہیں اس کے بعد جونسے اس کے پیر ہیں وہ میل کے کالے ہوتے ہیں فیمیل کے کالے ہوتے ہیں اور میل کے تھوڑے سے گری کلر کے ہوتے ہیں یہ اپنی چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ڈیفرنس دیں فیمیل کے پیر گری ہوتے ہیں میل کے پیر گری نہیں ہوتے ہیں فیمیل کا کلر اتنا پیارا نہیں ہوتا ہے میل کا کلر پیارا ہوتا ہے فیمیل جونسی ہوتی ہے اس کا سر ذرا فلیٹ ہوتا ہے میل کا سر راؤنڈ ہوتا ہے جونسا میل ہوتا ہے اس کی چونج تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے اور ڈار کلر کی ہوتی ہے فی میل کی چونج تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے انسر جونسی اس کی ٹپ ہوتی ہے نا تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے اور ذرا لائٹ کلر کی ہوتی ہے یہ تینچاہ ڈیفرنس تھے نوٹس کریں گے تو آپ کو پتہ لگے دے گا بقی یہ سب اندازے کے ساتھ ساتھ آجتا تجربے کے ساتھ ساتھ آجتا تو ٹھیک ہے یار اس چیز کے سامر نہ لگی ہو تو کمنٹ میں پوچھ لینا اگر کچھ سوال آپ کا مجھے اچھا لگے تو نیکس ویڈیو اس کے پر بنائیں گے ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب تک لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ